مولانا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ إِلَىٰ تَعَاتِكَ وَالْقَادَتِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ لُغْدَةً مِن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجَلْنِ خَالِصًا لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ یا اللہ صلوات اللہ محمد وعلم اللہ صلی اللہ محمد وعلم اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالى في القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيظَ الْعَالِ مُبِينَ صلوات اللہ محمد وعلم محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد اللہ محمد صلی اللہ محمد وعلم برادرانِ عزیز وخارانِ محترم کارِ رسالت عنوان ہیں جس کے ماتحد سورہ مبارکِ جمعہ کی اس آیت کو مسلسل تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے ارشادِ پروردگار ہے کہ خدا وہ ہے بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا رسولم منہم يَطْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ جس کا پہلا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان اس نساب کا اعلان کرے کہ جو پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے جو آیتیں اس پر نازل ہو رہی ہیں وہ ان کی تلاوت کرے وَيُزَكِّهِمْ وہ ان کے نفسوں کو صدھارے ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ بنائے وَيُعَلِّ مُحُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ انہیں کتاب کی تعلیم دے اور انہیں حکمت کی تعلیم دے میں نے آپ کی خدمت میں کل گزارش کی تھی کہ تسکیہ نفس اگر نہ ہو تو پاک و پاکیزہ نساب بھی آلودہ ہو جاتا ہے جس کے لئے ہمیں پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو بار بار ذہن میں رکھنا ہوگا کل بھی میں نے تلاوت کی تھی کہ رُبَّتَ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ يَلْأَنْهُ کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لانت بھیج رہا ہوتا ہے یعنی اس تلاوت کو قبول نہیں کیا جاتا جیسے کہ پوٹنشل کو اگر ڈیولپ نہ کیا جائے اور پھر اس کے بعد بارہ حراس قرآن مجید سے استفادہ کی کوشش کی جائے تو قرآن مجید سے استفادہ نہ ممکن ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادرانِ عزیز کہ پروردگارِ عالم نے ایک کانسیپٹ دیا قرآن مجید کے اندر جس کو ہم تقویٰ کا کانسیپٹ کہتے ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا وہ متقی بنے گا پروردگارِ عالم نے اس حوالے سے بہت باتیں کی ہیں بہت زیادہ آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر کہ جنہیں تقویٰ سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے ماہ رمضان کی آیت بہت مشہور ہے کہ جہاں پروردگارِ عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ کتبا لیکم اس سیام کما کتبا اللذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ روزہ تم پر واجب کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر واجب کیا گیا تھا کیوں؟ شاید تم متقی بن جاؤ تو یہ متقی بننا کوئی ٹارگیٹ کوئی اوبجیکٹیو ہے کہ جو پروردگارِ عالم چاہتا ہے کہ یہ بندے صاحبِ تقوی بنے تو کچھ تو اس کا مطلب ہوگا جب اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی صاحبِ تقوی ہو تو متقی بنتا ہے متقی ہو تو صفے متقین میں آتا ہے اور صفے متقین میں آئے تو پھر اس کی امامت نصیب ہوتی ہے جو امام المتقین ہوتا ہے تو کوئی تو اس کا مقصد ہوگا کوئی تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو پروردگارِ عالم نے یہاں رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جمعے کے اندر بھی ہمیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے کہ تقوی کی نصیحت کی جائے تقوی کی وسیعت کی جائے یہ ہے کیا چیز میں آپ کی خدمت میں ارز کروں برادرانِ عزیز اگر اس کی ٹیکنیکل جو مباحث ہیں ان ڈیٹیلز کے اندر اگر ہم جائیں تو تو بہت وقت صرف ہوگا اور شاید بات پھر بھی اس طرح سے واضح نہ ہو پائے جس طرح سے امیر المومنین حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نحج الولاغہ کے اندر مولا نے ایک مثال دی ہے تسکیہ نفس کے ذریعے سے جو تقوی حاصل ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے نحج الولاغہ میں مولا کی یہ مثال ہے جس کو ہم کہیں گے تعریف بالمثال ایک تعریف وہ ہوتی ہے جس کے اندر ٹیکنیکل ایسپیکٹس کا خیال رکھا جاتا ہے جس کے لیے منطق کے اندر کہا جاتا ہے کہ اسے جامع ہونا چاہیے مانع ہونا چاہیے جامع الافراد ہونا چاہیے مانع الاغیار ہونا چاہیے اور ایک انداز ہوتا ہے تعریف بالمثال کہ مثال کے ذریعے سے اس چیز کو الابریٹ کرنے کی کوشش کی جائے کئی مرتبہ جو ٹیکنیکل ڈیفنیشنز ہوتی ہیں وہ معاملے کو کمپلیکیٹڈ بنا دیتی ہیں میں اس کی اور کیا مثال آپ کی خدمت میں ارز کروں فرض کیجئے کہ آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہیں تو آپ اپنے بیٹے سے کیا کہیں گے کہ مجھے پانی پلا دو لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی اس کو ایکسپین کرنا شروع کر رہے ہیں اور آپ سائنٹسٹ ہیں اور آپ کا بیٹا یا آپ کی فیملی یا آپ کی وائف یا آپ کے دوسرے عزیز رشتدار جن سے آپ وہ مطالبہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان باتوں کو ان باریکیوں کو اس طرح سے نہیں سمجھتے اور اگر آپ ان سے یہ کہیں کہ ایک H2O ایک گلاس میں لے کر آ جاؤ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا سمجھے گا شاید ٹیکنیکلی یہ ڈیفنیشن زیادہ بہتر ہو کہ ہائیڈروجن کے اتنے مولیکیولز ہیں اور آکسیجن کا ایک مولیکیول ہے ملے تو اس کے بعد جو چیز بنتی ہے وہ لے آؤ لیکن کیا اس سے اسے پانی سمجھ میں آئے گا ظاہرہ کے سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ یہ کہیں کھانا کھانے کے بعد کہ آج اس کے اندر سوڈیم کلورائٹ کم تھا تو پکانے والا کیا سمجھے گا کہ آپ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا لگ سے آپ کو لاکر دیا جائے تاکہ آپ اسے ایڈ کریں اور پھر اس کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسی طریقے سے ڈیبلپ ہو سکے لیکن آپ آسانی کے ساتھ کہہ دیجئے سالٹ کی بات کر رہا ہوں یا نمک کی بات کر رہا ہوں تو ظاہرہ کے بات بالکل واضح ہو جائے گی تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ٹیکنیکلی کسی چیز کو بیان کیا جائے تو وہ چیز اور زیادہ مشکل بن جاتی ہے تو تقویٰ کو بھی اگر آپ ٹیکنیکلی ڈسکس کرنا چاہیں تو طریقے ہیں کہ وقایہ اس کا اصل ہے اور مادہ یہ ہے اور مزدر یہ ہے اور وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے لیکن آئیے تھوڑا سا ہم اس مثال پر غور کریں جو مولا نے بیان کی ہے اور بہت خوب بیان کی ہے مولا کی ہر بات ہی خوب ہے تو نحج البلاغہ کے اندر امیر المومنین فرماتے ہیں لفظ میرے ہیں مطلب مولا کا ہے کہ ایک سواری ہے جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ آپ کے ہاتھ میں لگام ہے مگر وہ جو گھوڑا ہے وہ جو ہورس ہے وہ سرکش ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا آپ ایسی سواری پسند کریں گے جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو آپ اس کو کنٹرول ہی کیسے کریں گے جب لگام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے بابر بادشاہ کے بارے میں ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے مجھے نہیں معلوم یہ بات کتنی صحیح ہے کتنی غلط لیکن اگر بات ان کی ہے تو بھی اور کسی اور کی ہے تو بھی بات بڑے پتے کیے کہ بابر بادشاہ جو ہے وہ گھوڑے کی سواری بہت اچھی طرح سے کرنا جانتے تھے تو ایک مرتبہ ان کے کسی مصاحب نے ان سے یہ کہا کہ بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا تو آپ روزانہ دوڑاتے ہیں ایک دفعہ ہاتھی کی سواری کر کے دیکھیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاتھی کہاں ہیں کہ یہ رہا وہ چڑ گئے اس کے اوپر جمپ لگا کر اور پھر اس کے بعد انہوں نے پوچھا اس کی لگام کا ہے تو کہاں اس کی لگام نہیں ہوتی کہ اب اس کو چلاتے کیسے ہیں کہ اب اس کے پیٹ پر نیچے تھوڑا تھوڑا ہاتھ ماریے تو وہ آگے بڑھے گا اسی طرح سے ہاتھ ماریے تو رک جائے گا جس طرح سے بابر نے جمپ لگا کر اس کے اوپر سواری کی تھی اسی طرح جمپ لگا کر وہ نیچے اتر آیا اس نے کہا بابر مر جائے گا ایسی سواری پر نہیں بیٹھے گا جس کی لگام اس کے ہاتھ میں نہ ہوں اگر سٹیرنگ ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ برادرین عزیز مجھے بتائیے کہ گاڑی آپ کے کنٹرول میں کیسے رہ گی تو پھر اب کیا ہو کہ صاحب ایک تو اس کی لگام ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ لگام سے دی گئے انسٹرکشنز کو سمجھے اگر وہ گھوڑا جس پر آپ بیٹھے ہیں لگام بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں لیکن وہ آپ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کر رہا آپ دوڑانا چاہتے ہیں وہ نہیں دوڑتا آپ روکنا چاہتے ہیں تو رکتا نہیں ہے آپ دائیں لے جانا چاہیں تو وہ لیفٹ چلا جاتا ہے آپ لیفٹ لے جانا چاہیں تو وہ رائٹ چلا جاتا ہے تو یہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تقوی اس سواری کا نام ہے کہ جس کی لگام بھی تمہارے ہاتھ میں ہو کنٹرول بھی تمہارے ہاتھ میں ہو یہ تمہارا نفس جو ہے اس نفس کی سواری تمہارے پاس ہے کنٹرول کتنا ہے تمہارے پاس اگر تم اس کو دوڑانا چاہو تو دوڑے تم روکنا چاہو تو رکے تم دائیں لے جانا چاہو وہ منع نہ کرے تم بائیں لے جانا چاہو وہ منع نہ کرے جیسے تمہاری انسٹرکشنز ہو ان انسٹرکشنز کو وہ پوری طریقے سے فالو کر کے اسی طرح سے اگر ریسپونڈ کر رہا ہے تو جتنا تمہیں ریسپونس ملتا چلا جائے سمجھ لو کہ اتنا تقویٰ تمہارے اندر آ چکا ہے اس حد تک تم متقی ہو اور جہاں پر یہ کنٹرول ختم ہوتا وہ محسوس ہو تو سمجھ جانا کہ وہیں پر تقویٰ بھی ختم ہو گیا تقویٰ اس کنٹرول کا نام ہے جو انسان اپنے اوپر نافذ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسلام قبول کرے پھر اس کے بعد وہ محنت کرے تذکیہ نفس کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صاحب تقویٰ بنے گا جواب جی ہاں ایسا ہی ہوگا تو کوئی ایسا مرتبہ بھی ہے بھی ہو کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہے بہت توجہ کیجئے گا ہم سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ آپ غور فرمائیے کہ ایک انسان ہے وہ تذکیہ نفس کرے گا تو تذکیہ نفس کے نتیجے میں اسے تقویٰ حاصل ہوگا تقویٰ کے نتیجے میں سیلف کنٹرول ڈیولپ ہو جائے گا اب اگر وہ مثال کے طور پر بھوک کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے تو رمضان کا روزہ بھی رکھ لے گا اب اگر وہ صبح کو اٹھنے کے لئے الارام لگائے تو فجر کی نماز کے لئے اٹھ بھی جائے گا اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس لئے کہ کنٹرول ڈیولپ ہو چکا ہے آپ غور فرمائیے اگر اس کے جیب میں مال ہے زکاة اور خمز اس کے اوپر واجب ہے تو کون سی چیزیں جو اس کو روک رہی ہے اگر تقویٰ ہوتا تو کنٹرول ہوتا آپ ایسی حکایتیں سنتے ہوں گے کہ بعض افراد خمز نکالنے سے پہلے اپنے ہاتھ پیر بندوا دیا کرتے تھے نکالنا چاہ رہے ہیں مگر وہ کہتے تھے ہمارے ہاتھ بھی باند دیجئے ہمارے پیر بھی باند دیجئے کہ کیوں کہ ہاتھ اور پیر باند دیئے اور اس کے بعد ہماری جیب میں سے یہ مال نکال دیجئے خمز کے عنوان سے اس سے کہ میں جانتا ہوں خود کو کہ اگر ہاتھ کھلے ہوں گے تو یہ مال جاتا ہوا دیکھنا میں برداشت نہیں کر سکوں گا غور فرمائیے یہ بھی ایک انداز ہے اس کا مطلب یہ اس فیس کے اندر ہے کہ جہاں بھر وہ کنٹرول ڈیولپ کرنا چاہتا ہے ابھی طرح ابھی پوری طرح سے وہ کنٹرول ڈیولپ نہیں ہو پایا اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور واپس عرض کر رہا ہوں کہ کیا تقویٰ کا کوئی ایسا مرحلہ ہو سکتا ہے کہ جو اسلام سے بھی پہلے دیکھیں سورہ بخرا پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے آغاز ہی کے اندر الف لا مین ذالک الکتابو لا رہی بافی یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں ہے یہ بالکل حتمی طور پر پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہے مگر ہدایت کس کی کرے گی کہ حدن للمتقین یہ ہدایت کرے گی صاحبانِ تقویٰ کی چلی یہ چھٹی ہوئی ہم تو اسلام قبول کرنے کے بعد متقی بننا چاہتے تھے یہاں پر تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت یہ صاحبانِ تقویٰ کی کرے گی اب میں آپ کے سامنے واقعی بڑا لوجیکل کوششن رکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھئے متقی بن جاؤ یہ عبادت انجام دو تاکہ متقی بن جاؤ وہ عبادت انجام دو تاکہ متقی بن جاؤ ایسا ہی ہے نا اب آپ ذرا اس آیت پر غور کیجئے اس آیت کو رکھئے سورہ بخرا کے آیت کو ایک سائٹ پر اور آئیے میرے ساتھ چلیے سورہ علی عمران میں پروردگارِ عالم فرماتا ہے سارعو الہ مغفرت من ربکم وجنت ارض وحس سماوات والعرض اعدت للمتقین مقابلہ کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تیزی دکھاؤ کمپیٹیشن اس میں بھی تو کرو دوسری چیزوں میں مقابلہ ہوتا ہے کہ اس میں بھی تو مقابلہ کرو سارعو ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو سابقو کے ساتھ بھی آیت آئی ہے سورہ حدیث کے اندر مگر یہ سورہ علی عمران سرعت دکھاؤ تیزی دکھاؤ ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرو اس میں کمپیٹیشن کرو یہ ہلدی کمپیٹیشن ہے یہ پوزیٹیف کانٹیسٹ ہے اس کو کرو کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے کرو مقابلہ وہ جنت وہ جنت جس کی وسعت کا تم کیا اندازہ لگاؤ گے زمین اور آسمان کی وسعتوں کا تم اندازہ لگا پائے ہو کہ تم جنت کی وسعت کا اندازہ لگاؤ یہ جنت کس کو ملے گی کہ اعدت للمتقین یہ جنت بنائی گئی ہے صاحبان تقوی کے لیے تو برادران عزیز متقی بنو اس لئے کہ جنت بنائی گئی ہے صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ملے گی تب ہم تقوی حاصل کریں گے اگر ہدایت ملے گی اور پھر تقوی حاصل کریں گے تو یہ تو کتاب ہدایت ہی نہیں کرتی جب تک تقوی نہ ہو یہ وشش سرکل نہیں ہے یہ دور نہیں ہے یہ کیا ہو گیا کتاب ہدایت کرے گی اگر تم متقی بن جاؤ متقی اگر ہم بن گئے تو ہدایت یافتہ ہو گئے ہدایت یافتہ ہو گئے تو جنتی ہو گئے تو اب اس کے بعد ہدایت کی کونسی ضرورت باقی رہتی ہے یہ تو تحصیل حاصل ہے جب میں نے لنچ کر لیا اس کے بعد اگر آپ مجھے لنچ آفر کریں تو it's of no use میں ڈینر کر چکا اب اگر آپ مجھے کہیں کہ ڈینر کے لئے چلیے it's of no use وہ تو پہلے حاصل ہو چکا تو اگر متقی بن گئے تو صفے متقین میں شامل ہو گئے جنت ہے صاحبہ نے تقوی کے لئے جنت مل گئی تو کامیاب تو ہو گئے اب اگر کامیاب ہو گئے تو پھر پروردگار عالم کا یہ کہنا سورہ بخرا میں یہ کتاب اس میں شک تو کوئی نہیں ہے مگر ہدایت کرے گی صاحبہ نے تقوی کی تو اگر وہ متقی بن چکا ہے تو اسے اب ہدایت کی ضرورت کیا ہے اس کی جنت تو پہلے ہی گرنٹڈ ہے یہ ہے بنیادی سوال آپ نے غور فرمایا اب اگر برادان عزیز یہ سوال آپ کے ذہن میں واضح ہو گیا تو اس کے بعد آئیے ایک اور آیت کی طرف چلیے یہ بھی سورہ بخرا ہی کی ہے جس میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ شہر و رمضان یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا کس کی ہدایت کرے گا ہدن لن ناسے جو ہدایت کرے گا تمام کے تمام انسانوں کی یہ قرآن ہدایت کرے گا تمام انسانوں کی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے یہ حل کیسے ہوگا کتاب اللہ کی کتاب ہے جس میں اختلاف کا امکان نہیں ہے اگر قرآن کو درمیان میں سے ہٹا دیں تو رسالت کلائبس ہو جائے گی اور رسالت کلائبس ہو جائے تو دین کچھ باقی نہیں بچے گا مطلب کیا ہے اس گتھی کو آپ کیسے سل جائیں گے اس پزل کو آپ کیسے سالف کریں گے نہیں برادران عزیز کیس یہ ہے ایک ہے قرآن کا پوٹنشل اور ایک ہے انسانوں کا پوٹنشل ایک ہے قرآن کا پوٹنشل اور ایک ہے انسانوں کا پوٹنشل مجھے ایک بات بتائیے اگر فضاء کے اندر سگنلز موجود ہوں تو کیا آپ مجھے اس بات کا حق دیتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ یہ سگنلز موبائل فون کو جھگا سکتے ہیں ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں موبائل فون کو قابل استعمال بنا سکتے بلکل اگر سگنلز موجود ہیں تو آپ مجھے اس بات کا حق دیں گے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ سگنلز جو فضاء کے اندر موجود ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہر موبائل فون کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر موبائل فون کے اندر آپ بیٹری نہ ڈالیں اور اس کو on نہ کریں تو سگنلز کا قصور ہے یا آپ کا قصور ہے ان سگنلز کے اندر پوٹینچلی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہر سیٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جو پری ریکویزٹ ہے اس کو تو پورا کرنا ہے جو انٹرنس ٹیسٹ ہے وہی اگر نہ دیا جائے تو پھر اس کے بعد ان سگنلز کو الزام نہیں دیا جا سکتا یہ جو پروردگار عالم نے کہا حدن لن ناس کہ یہ کتاب ہدایت ہے تمام انسانوں کے لئے یہ کتاب کا پوٹینچل ہے مگر کیا اس کتاب سے تمام انسان ہدایت لیں گے ایک مرحلہ ہے صاحب تقوی بننے کا جو اسلام کے قبول کرنے سے بھی پہلے کی منزل ہے کہ وہ اگر اس کے اندر نہ ہو تو بھول جائیے قرآن وہ پڑھتا بھی رہے گا تو ہدایت نہیں ملے گی اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ارز کروں برادران عزیز کے پروردگار عالم نے یہاں پر جو تقوی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کا ترجمہ آپ تلاش کریں واقعا حضرت آیت اللہ اللہمہ سید علی نقی صاحب کے اس ترجمہ کو اپریشیٹ کرنا ہوگا انہوں نے وہاں پر اس کا ترجمہ کیا کیا کہ ذالکل کتاب اللہ رہی بافی یہ کتاب اس میں تو کوئی شک نہیں یہ ہدایت کرے گی متقین کی کون متقین؟ ترجمہ یہ ہے فکرِ نجات رکھنے والوں کی وہ کہ جس کو اپنی نجات کے فکر ہے اگر وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کوشس ہی نہیں ہے وہ آوارہ ہے یہ وہ افراد ہیں جن کے لئے کل ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ لاؤسٹ کیسز ہیں سباؤن علیہم اَنزَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنزِرُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اہبی برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر وہ افراد جو کوشس ہیں سورہ بقرہ سے پہلے ہی تو رکھا گیا سورہ فاتحہ کو ان کے دل کی آواز یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اتنا تو ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی تو ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے یہ پری ریکوزٹ ہے کہ انسان غور و فکر کرنے والا ہو وہ سوچنے سمجھنے والا ہو وہ ڈیڈ فکر کے ساتھ نہ ہو وہ آمادہ ہو تیار ہو غور کرنے کے لئے کہ ہاں کوئی تو ہے کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے وہ خدا تک پہنچ گیا الحمدللہ رب العالمین وہ تمام عالمین کا پالنے والا ہے عالمین کو وہ پال رہا ہے پیدا کر کے اس نے چھوڑ نہیں دیا وہ عالمین کا پالنے والا ہے جب وہ عالمین کا پالنے والا ہے تو اگر جسم دیا ہے تو جسم کو پالنے کے لئے بھی رزق دے گا عقل دی ہے تو عقل کو پالنے کے لئے بھی رزق دے گا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے مالکی یوم الدین اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے کیا مطلب ہوا قیامت کے دن کا مالک ہے آپ کسی کو دو ڈالر دیں تو حساب لینے کا حق رکھتے ہیں وہ زندگی جیسی نعمت دے تو حساب لینے کا حق نہیں رکھتا یہ سب اقلی معاملات کہ مالکی یوم الدین جہاں انسان یہاں تک پہنچا اسے فکر نجات ہوئی وہ اپنے بارے میں سوچنے لگا کہ جب وہ حساب لے گا تو کچھ تو ہے جو یہاں پر کرنا ہے جس کا وہ حساب لینے والا وہ کیا چیز ہے کہ اہدن السراط المستقیم کہ اے پروردگار اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ تُو حساب بھی لے گا تُو نے بلا مقصد بھیجا بھی نہیں ہے تو اب تُو بتا کہ وہ ہے کیا کہ جس کو یہاں پر انجام دینا ہے وہ سیدھا راستہ کیا ہے کہ جس کے اوپر چل کر ہم تجھ تک پہنچ سکیں غلط تجھ تک پہنچ سکیں پروردگار عالم کی معرفت کی کوئی حد ہے بہت توجہ کیجئے گا کیا پروردگار عالم کی معرفت کی کوئی آخری حد ہو سکتی ہے ہم جن کو وسیلہ مانتے ہیں ان کی معرفت کی بھی کوئی آخری حد نہیں ہے میں پورے اتمنان کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں برادرانِ عزیز آپ قرآنِ مجید میں دیکھ ڈالیے آپ کو منزل کا تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو سرات کا تذکرہ ملے گا سرات راستہ آپ کو سبیل کا تذکرہ ملے گا سبیل یعنی راستہ اس لئے کہ خدا وہ ہے جس کی معرفت کی کوئی آخری حد ہو نہیں سکتی معرفت کا آغاز ہو سکتا ہے معرفت کی آخری حد کوئی نہیں ہے یہ زندگی ختم ہو جائے گی مگر معرفت پروردگار کا نقطہ آخر نہیں آ سکتا آپ غور فرمائیے ہمیں ملتا ہے جو میں نے ابھی وسیلے کی بات کی کہ پروردگار نے جن کا انتخاب کیا ہے وہ کس منزل پر ہیں کہ ہم پروردگار کی بات کریں حضرت سلمان فارسی دیکھئے یہ عجیب بات ہے ایک طرف امیر المومنین ایک جملہ کہتے ہیں نیجل بلاغہ کے پہلے خدبہی کے اندر ہیں کہ اول الدین معرفت ہو دین کا آغاز ہے اس کی معرفت دین کی ابتداء ہے اس کی معرفت یعنی اس کو کچھ تو پہچانو دوسری طرف آپ سنیے دوسری طرف آپ سنیے پروردگار عالم کی معرفت امیر المومنین نیجل بلاغہی کے اندر کہتے ہیں کہ ایک بات تو بتاؤ تم نے دیکھا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتا ہے یہ ہے نیجل بلاغہ کے اندر ہی کہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتا ہے رحم مادر کے اندر شکہ مادر کے اندر ہی اس کا انتقال ہو گیا روح پڑ گئی تھی اور انتقال ہو گیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے ایسے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اچھا اس کی بھی روح قبض ہوئی ہوگی جب روح پڑی تھی تو اس کی روح بھی تو نکلی ہوگی قبض کی ہوگی تو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے نے اپنا کام بھی کیا ہوگا اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ وہ ماں کے شکم کے اندر انتقال کر گیا روح پرواز کر گئی فرشتے کو جاتے ہوئے دیکھا روح قبض کر کے واپس آتے ہوئے دیکھا اب مولا یہ فرماتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ کہ جب تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس ملک کی معرفت حاصل نہ کر سکے تو خدا کی معرفت کیا خاک حاصل کروگے تم کیا معرفت حاصل کروگے اس کی پروردگار کی جب تم اس فرشتے کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے کہ جو گیا اور روح قبض کر کے آ بھی گیا تم تو اسے بھی نہ دیکھ پائے تو تمہاری حیثیت کیا ہے تو مولا ٹھیک ہے مان لیا ہماری کوئی حیثیت نہیں ہم اس فرشتے کی بھی معرفت حاصل نہیں کر سکتے خدا کی معرفت کیا حاصل کریں گے پھر یہ کیا ہے کہ اول الدین معرفت ہو دین کا آغاز ہے اس کی معرفت اس کی معرفت اگر حاصل ہو تو دین کا آغاز ہوتا ہے اچھا سنیے مماتا ولم یارف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلی جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے ایسا ہی ہے اچھا آپ دیکھئے ایک طرف یہ حدیث آگئی واپس ہمارے سامنے ابھی خدا کی معرفت کی بات تھی دونوں طرح کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اب یہ ایک حدیث ہے مماتا ولم یارف امامہ زمانہی ماتا میتتن جاہلی جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت اسے نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ حدیث جو ہے نا اس پر ایک تفسرہ بھی کر دوں یہ ہماری کتابوں میں تو ہے ہی برادرانہ اہل سنت کے پاس بھی ہے یہ حدیث اینا عقائد کے بارے میں ایک بہت اہم کتاب ہے عقائد نصفی شرع عقائد نصفی اس کے اندر یہ حدیث صاحب کتاب نے لکھی ہے جس کو علم کلام کی کتابوں کے اندر بہت موتبر مانا جاتا ہے برادرانہ اہل سنت کی نصفی اس کے علاوہ بھی ساہ ستہ کے اندر اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے کہ جس کے اندر جملہ یہ ہے کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کی بیعت کا پٹہ اس کے گلے میں نہ ہو تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے ملتی جلتی حدیث وہاں پر بھی ہے اکبر الابادی ان کے بھانجے یا بھتیجے شیعہ ہو گئے اچھا میں کوئی مناظرہ نہ گفتگو نہیں کر رہا یقین جانیے میرا انداز بھی نہیں ہے میں تو فقط ایک واقعہ اور اس کے ناقل خود حضرت سید العلماء اللہمہ نقن صاحب ہیں ایک دفعہ خود انہوں نے اس کو بیان کیا کہ اکبر الابادی کے جو بھانجے تھے یا بھتیجے تھے وہ شیعہ ہو گئے مومن ہو گئے مجھے پتا چلا کسی نے انٹروڈوس کروایا کہ یہ مومن ہو گئے ہیں شیعہ ہو گئے ہیں تو اللہمہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی جلدی خوش نہیں ہوتا کسی کے بارے میں اگر مجھے پتا چل جائے کہ یہ شیعہ ہو گیا ہے میں اتنی جلدی خوش نہیں ہوتا میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ شیعہ کیوں ہو گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ برادر آپ جو شیعہ ہو گئے بہت اچھی بات ہے کوئی خاص وجہ کہ میرے مامو اکبر الابادی وہ میرے ذوق دین کے بارے میں جانتے تھے تو انہوں نے ایک استاد مقرر کر دیا انہوں نے کہا کہ بھئی صاحبزادے جو ہیں ان کو دین کا ایک شوق ہے شغف رکھتے ہیں جاننا چاہتے ہیں دین کے بارے میں تو ایک کام کرتے ہیں کہ ان کا ایک استاد مقرر کرتے ہیں جو باقاعدہ ان کو دورہ حدیث کروائے اچھا دورہ حدیث جو ایک اسطلح ہے کہ جس کے اندر ایک ایک حدیث ون بائی ون جو ساتھ ستہ کے اندر ہیں ان سب کو پڑھایا جاتا ہے کہ بخاری وہ پڑھا رہے تھے اور بخاری جب وہ پڑھا رہے تھے تو اس کے اندر ایک کے بعد دوسری حدیث آ رہی تھی ایک حدیث یہ والی بھی آ گئی کہ جو مر جائے اور امام کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ اس کی بیعت میں نہ ہو اور اس کی بیعت کا پٹا اس کے گلے میں نہ ہو تو اس کی موت جو ہے جہلیت کی موت ہے یہ حدیث آ گئی پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آئی کچھ دنوں کے بعد کہ شہزادی کے بارے میں حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بارے میں آگے آگے تشریف لے آئیے مومنین تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تو اب برادران عزیز میں اس کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ وہ اکبر علیہ وآلہ کے جو بھانجے تھے وہ اپنا قصہ خود سنا رہے ہیں کہ استاد مقرر کر دیا گیا اور حدیث پہ حدیث وہ پڑھا رہے ہیں تو ایک حدیث یہ وآلہ آئی کہ اگر مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو یا معرفت کا اس کو پٹا نہ ہو گلے کے اندر بیعت کا تو اس شخص کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے اور کچھ دن گزرے حضرت فاطمہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ بی بی جو ہیں وفلا صاحب کے اوپر غزبناک ہوئی اور جناب سیدہ نے ان سے گفتگو نہیں کی انتقال ہو گیا مگر شہزادی ان سے راضی بھی نہیں ہوئی غزبناک ہوئی اور ان سے گفتگو بھی نہیں کی جب یہ حدیث پڑھی انہوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ استاد یہ بتائیے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہا کہ ہاں صحیح ہے بخاری میں آئی ہے تو صحیح ہے کتاب ہی کا نام ہے صحیح بخاری تو حدیث تو بالکل صحیح ہے کہ اور وہ حدیث جو اس دن آپ نے پڑھائی تھی کہ اگر کوئی ایسا اس دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی موت جاہلیت کی موت ہے کہ وہ حدیث بھی صحیح ہے کہ ہاں وہ حدیث بھی صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ پھر اس کا مطلب کیا ہوا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شہزادی کی موت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہا کہ توبہ کرو توبہ کرو استغفر اللہ استغفر اللہ اتنی معرفت اس استاد کو بھی تھی کہ اس جملے کو برداشت نہیں کر پائے کہا کہ فاطمہ زہرہ کے بارے میں شہزادی کے بارے میں تم کیا کہہ رہے ہو کہا کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا میں تو فقط نتیجہ نکال رہا ہوں کہ یہ بھی حدیث ہے اور وہ بھی حدیث ہے تو یا تو یہ مانیے کہ ان کی موت جو ہے وہ جہلیت کی اماز اللہ اور یا پھر یہ مانیے کہ جن سے وہ ناراض بھی تھی وہ سب کچھ ہو سکتے امام نہیں ہو سکتے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تم اور پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا ابھی تم کچھ ایسی صحبتوں میں بیٹھنے لگے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارا ذہن جائے وہ خراب ہو رہا ہے کہا کہ ٹھیک ہے استاد نے کہا تو میں نے خبول کر لیا علامہ قید نے میں نے پوچھا پھر کیا ہوا کہا کہ کچھ دن اور گزر گئے پھر اس کے بعد کہا استاد نے پوچھا سمجھ میں آ رہا ہے کہا کہ ہاں سب سمجھ میں آ رہا ہے مگر وہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ مسئلہ اسی طریقے سے اٹھکا ہوا ہے کہا نہیں ابھی تم تھوڑا اور پڑھو اس کے بعد تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہا پھر کیا ہوا پھر ہوا یہ کہ کچھ دن اور گزر گئے کچھ ہفتے گزر گئے پھر استاد نے سوال کیا کہ سب کچھ ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے کہا کہ سب سمجھ میں آ رہا ہے وہ مسئلہ تک سمجھ میں نہیں آیا علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا پھر آخر میں ہوا کیا کہا ہوا وہی جو انہوں نے کہا تھا کہا کیا مطلب انہوں نے یہی کہا تھا کہ اور پڑھو سمجھ میں آ جائے گا بس میں پڑھتا گیا اور سب سمجھ میں آتا گیا تو اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز یہی یاد رکھئے گا اور بہت محتاط الفاظ میں اور کیرفلی میں بیان کر رہا ہوں کہ جو افراد مذہب حقہ کی طرف آئے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے شہزادی کے اس مقدمے سے حق کو پہچانا ہے کہ صرف اتنی سی بات بتا دو کہ زہرہ اپنا مقدمہ لے کر دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی بس ابھی میں منزل مسائب پر نہیں ہوں واپس آئیے جو بات ہو رہی تھی کہ ایک طرف ہمیں حدیث نظر آتی ہے پیغمبر اکرم کی خود مولا کی جو میں نے کوٹ بھی کی کہ دین کا آغاز ہے خدا کی معرفت دوسری طرف ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا عوقات کہ تم خدا کی معرفت حاصل کرو یہ عقلی اعتبار سے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے قرآن نے بھی منزل کی بات نہیں کی یہ راستے کی بات کی ہے ایک طرف ہمیں حدیث یہ نظر آتی ہے کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے اس کی موت جہلیت کی موت ہے تو معرفت حاصل کرنا ضروری ہے اور اب اس کے بعد جناب سلمان فارسی کے یہ جملے ذرا توجہ کیجئے گا حضرت سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے مدینہ منورہ مسجد نبوی مسجد نبوی کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم مور اور لیس اگر مدینہ کے اندر ہیں تو مسجد نبوی ان کا ہیڈ کارٹر ہے وہیں پر وہنے تمام چیزوں کو ڈیل کرنا ہے لوگوں سے ملاقاتے کرنی ہے نماز بھی پڑھانی ہے جماعت کے ساتھ جمعہ کا خطبہ بھی دینا ہے کوئی اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو وہ بھی ہونا ہے لوگوں کی تعلیم تربیت سب کچھ وہیں پر ہو رہا ہے کلاس روم بھی وہی ہے سب کچھ وہی ہے تو most of the time پیغمبر اکرم تو وہاں پر ہیں اب سلمان فارسی مسجد نبوی سے باہر آ رہے تھے ایک صاحب ان کو ملے اور انہوں نے کہا اے سلمان یہ بتاؤ کہ مسجد نبوی سے آ رہے ہو تو پیغمبر تو وہاں پر ہوں گے پیغمبر کے ساتھ کوئی تھا یا پیغمبر تنہا تھے سلمان فارسی کا جواب آپ سنیے سلمان کہتے ہیں کہ ہاں کوئی تھا تو صحیح مگر میں نہیں پہچانتا میں نہیں پہچانتا کوئی تھا ضرور مگر میں اسے پہچانتا نہیں ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے سلمان کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اجنبی آیا ہو جس کو سلمان نہ پہچانتے ہوں گئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے اور مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آیا کہ پیغمبر اکرم میں اور پیغمبر کے ساتھ مولا تشریف فرمائے امیر المومنین تشریف فرمائے علی مرتضی تشریف فرمائے مولا کو اس نے دیکھا اور پیغمبر اکرم سے شکایت کی پیغمبر اکرم سے کہا اللہ کے رسول آپ سلمان کی اتنی تعریفیں کرتے ہیں منہ اللہ کہ یہ سلمان کو جب اہلِ بیت کا ہے تو اپگریڈ کیا ہے یا ڈی گریڈ کیا ہے ظاہر ہے کہ اپگریڈ ہی کیا ہے درجہ بلند کیا ہے تو ہمیں اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ صحابی میں اگر کوئی ممتاز ہو جائے تو اسے اپگریڈ کر کے اہلِ بیت میں شامل کیا جاتا ہے حفظِ مراتب اپنے جگہ پر بہت اہم ہے تو پیغمبر اکرم کے سامنے اس نے کمپلین کی اللہ کے رسول آپ اتنی تعریف کرتے ہیں سلمان کی اور سلمان کو ذرا دیکھئے کہ کیا ہوا کیا کہ میں باہر گیا میں باہر تھا سلمان نظر آئے مسجد سے نکل رہے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول اکیلے تھے یا ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا تو بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں کوئی تھا تو ساہی مگر میں نہیں پہچانتا اب بتائیے سلمان علی کو نہیں پہچانتے کہ یہ ممکن بھی ہے پیغمبر اکرم مسکرائے پیغمبر اکرم مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بھئی سلمان کا ایشیو ہے تو سلمان کو بلاؤ زیادہ جگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس کا ایشیو ہوتا ہے اسی کو نہیں بلائیا جاتا بارزہ معذرت عام طور پر چاہے رشتیداروں کے درمیان جگڑے ہو چاہے دوستوں کے درمیان جگڑے ہو عزیزوں کے درمیان فساد ہو زیادہ در مسئلہ یہ بھئی انہوں نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا جنہوں نے کی بات کر رہے ہیں ان کو تو بلائیے کہ وہ واقعی اس بات کو ان بھی کرتے ہیں کہ نہیں الزام لگانا بہت آسان ہے مگر جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو جسٹیفیکیشن کا موقع تو دیجئے پیغمبر اکرم مسکرائے کہ بھئی سلمان کا معاملہ ہے سلمان کو بلاؤ سلمان کو بلائیا گیا سلمان تشریف لے آئے اللہ کے رسول کہتے ہیں اے سلمان تمہارے بارے میں کمپلین آئیے کہیں جی اللہ کے رسول فرمائیے کیا کمپلین ہے اب پوچھو یہ کچھ کہہ رہے ہیں ہاں بھئی کیا کمپلین ہے کہ میں باہر آپ سے ملا تھا جی ہاں بلکل آپ ملے تھے میں نے آپ سے پوچھا تھا اللہ کے رسول تنہا ہے یا کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے بلکل آپ نے پوچھا تھا کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں کوئی ہے تو صرف مگر میں نہیں پہچانتا بلکل میں نے یہی کہا تھا لیجیے اللہ کے رسول اب تو یہ خود بھی کنفیشن کر رہے ہیں یہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ میں علی کو نہیں پہچانتا اب بتائیے یہ علی کو نہیں پہچانتے پیغمبر اکرم مسکراتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں بھئی سلمان کیا آپ تم اپنی صفائی میں کہنا چاہتے ہو سلمان کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنی بات پر قائم ہوں میں اس سے فرار تو اختیار نہیں کر رہا میں کسی فرار کا ماننے والا تو ہوں بھی نہیں میں تو اسی حیدر کرار کا ماننے والا ہوں تو میں فرار اختیار نہیں کر رہا جو میں کہہ چکا ہوں اس کو میں منٹین کرتا ہوں میں اپنی بات پر قائم ہوں کچھ اب تم ہی سمجھا دو تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ تمہاری بات کا مطلب کیا تھا اے اللہ کے رسول اب سلمان کے جملے اے اللہ کے رسول آپ انصاف سے بتائیے کہ آپ نے خود یہ نہیں کہا تھا کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا یا میں نے پہچانا یا علی نے پہچانا اور اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ مجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا یا خدا نے پہچانا یا علی نے پہچانا اور پھر اللہ کے رسول کہ آپ نے تیسرے مرلے میں یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو بھی کسی نے نہیں پہچانا پہچانا یا خدا نے پہچانا یا میں نے پہچانا اب جب میں اپنے آپ پر غور کرتا ہوں تو مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ نہ میں خدا ہوں نہ میں محمد مصطفیٰ ہوں تو میری مجال کیا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں علی کو پہچانتا ہوں خدا کی قسم نہ پہچانتا تھا نہ پہچانتا ہوں نہ پہچان سکوں گا درود بیجئے محمد و آل محمد تو اب برادرہ نے عزیز مسئلہ تو پھر وہیں پٹکا ہوا ہے کہ جب معرفت ممکن نہیں ہے تو پھر یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے کہ جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جو ہے جاہلیت کی موت ہے تو ایک ناممکن چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اچھا ایک حدیث نہیں ایک دعا وہ بھی معصوم ہی کی سکھائی ہوئی ہے اور دعاوں کے مجموعے کے اندر آپ کو مل جائے گیا اللہ اممہ عرفنی نفسک اے پروردگار مجھے اپنی معرفت عطا کر فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِ نَفْسَكْ لَمْ عَارِفْ رَسُولَكْ اے پروردگار اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو تیرے رسول کو بھی کیسے پہچانوں گا پھر اس کے بعد ہے اللہ اممہ عرفنی رسولک اے پروردگار اپنے رسول کی پہچان عطا کر معرفت عطا کر فَإِنَّكَ إِلَّمْ تُعْرِفْنِ رَسُولَكْ لَمْ عَارِفْ حُجَّةَ تَكْ اگر تیرے رسول کی پہچان نہیں ہوگی تو تیری حجت کی بھی پہچان نہیں ہو پائے گی وہ سیکونس تو یہی ہے کہ فطرتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ جب لا الہ الا اللہ تک پہنچو گے تو محمد الرسول اللہ تک پہنچو گے جب محمد الرسول اللہ تک پہنچو گے تو علی و علی اللہ تک پہنچو گے سیکونس تو یہی ہے اور بہت منطقی سیکونس ہے یہی دعا کے اندر سمجھایا جا رہا ہے کہ اے پروردگار اپنے رسول کی معرفت عطا کر اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو تیری حجت کو کیوں کر پہچانوں گا اور پھر اس کے بعد اے پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا کر اس لئے کہ اگر تُو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو پھر میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا میں ہلاک ہو جاؤں گا تو ضروری ہے کہ معرفت ہو جو کہ ممکن نہیں ہے ضروری ہے کہ معرفت ہو اور وہ ممکن نہیں ہے تو اب اس کو کیسے حل کیا جائے یہاں پر پھر ایک مرتبہ مراحل کا مسئلہ ہے برادران عزیز حضرت علامہ ہی کی مثال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں نے ان سے واقعا ان کی کتابوں سے بہت استفادہ کیا اور میں اکثر ہی جملہ کہتا ہوں کہ جس کی بات ہو اس کے حوالے ہی سے بیان کرنا چاہیے علامہ کی یہ بہت پیاری مثال ہے وہ کہتے ہیں اس فنوینا کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بالکل درست ہے کہ معرفت ناممکن ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ معرفت واجب ہے اور ان دونوں کے درمیان ریکنسیلیشن کیسے ہے نیڈل جس کا اوپر چھوٹا سا ایک ہول ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈالیں گے تو کیا پورا سمندر سمٹ کر اس ہول کے اندر آ جائے گا نہیں آ پائے گا یہ ناممکن ہے مگر جب آپ اس نیڈل کو ڈالیں گے تو کیا یہ نیڈل کا ہول خالی آئے گا وہ خالی نہیں آئے گا جتنے اس کے زرف کے اندر گنجائش ہوگی وہ سمندر جو ہے نا وہ جینرس ہے وہ سخی ہے وہ دینا چاہتا ہے مسئلہ زرف کی کمی کا ہے کہ اس ہول کے اندر اس سے زیادہ آ نہیں ساتھتا جب نہیں آ سکتا تو پورا سمندر سمٹ کر نہیں آئے گا مگر خالی بھی واپس نہیں آئے گا جس کا جتنا زرف ہوگا اتنا اس کو مل جائے گا بس یہی ہماری ذمہ داری ہے کہ فضائل آل محمد کے سمندر میں غوتہ زن ہو جائیے سب کچھ سمٹ کر نہیں آئے گا مگر یہ سخی لوگ ہیں خالی کسی کو نہیں لوٹ آئیں گے اب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز مسئلہ زرفیت کا ہے زرفیت کے اندر اضافہ انسان کرتا چلا جائے پروردگار نے فلیکسبل رکھا انسان کو ہاں یہ تیہ ہے مرتے مر جائیں گے یہ تیہ ہے کہ معرفت کا نکتہ آخر ہمارے پاس نہیں آسکتا آل محمد ان کی معرفت کا نکتہ آخر نہیں آسکتا پروردگار کی معرفت اسی لئے ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی قرآن راستے کی بات کرتا ہے اگر منزل کی بات ہو تو اس کے بعد انسان کو مر جانا چاہیے یعنی ایک ایسی منزل اگر قابل تصور ہو کہ جس کے بعد سفر آگے جاری نہ رہ سکے تو پھر اس زندگی کا مقصد پھر کیا ہے اگر زندگی کا مقصد معرفت پروردگار اور وہ حاصل ہو گئے نکتہ آخر آ گیا تو پھر اس کے بعد انسان کو زندہ رہنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملنی چاہیے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہیں یہ وہ معرفت ہے کہ جس کو انسان حاصل کرتا چلا جائے اس میں ڈوبتا چلا جائے اور اتنا اتمنان رکھے کہ وہ تہ نہیں آنے والی وہ نکتہ آخر نہیں آنے والا کہ جس کے بعد ہم اپنا سفر کنٹینیو نہ کر سکیں ارے چھوڑیے اس زندگی کیا بات کرتے ہیں انشاءاللہ جب مرنے کے بعد اگر پروردگار نے جنت دے دی جو کہ انشاءاللہ بنی ہی آل محمد کے ماننے والوں کے لیے تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ سفر معرفت جاری رہے گا کب تک ہمیشہ ہمیشہ اس کا نکتہ آخر کبھی نہیں آنے والا یہ ممکن نہیں ہے آپ نے غور فرمایا برادران عزیز معاملہ یہ ہے یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے اگر یہ واضح ہو گیا تو اب اس کے بعد اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے فکر نجات رکھنے والے یہ نکتہ اول ہے یہ پہلا مرحلہ ہے ذالک الکتاب اللہ رائبہ فی حدل للمتقین یہ تقویٰ کا وہ پہلا الیمنٹری سٹیج ہے کہ جس پر انسان پہنچے تو وہ کالیفائی کرتا ہے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے جس طریقے سے آپ اسکول کے اندر کسی کو داخلہ دیتے ہیں تو اس سے پہلے کچھ پری ریکوزٹ ہوتا ہے اگر آپ کالیج میں کسی کو داخلہ دیتے ہیں تو آپ پہلے ایک ڈیاغنوستک ٹیسٹ لیتے ہیں الیمنٹری انٹرنس ٹیسٹ لیتے ہیں کچھ لیتے ہیں کہ جس سے اس بات کا تائین کیا جا سکے کہ آیا یہ اسکول میں داخل کیے جانے کا اہل بھی ہے یا نہیں جو اس میں داخل کیے جانے کا اہل ہوتا ہے اس کو اس میں داخلہ مل جاتا ہے جس کو اسلام میں داخلہ ہونے کا داخل ہونے کا اہل پایا جاتا ہے اس کو وہاں داخلہ مل جاتا ہے اور اگر کوئی ایسا ہو کہ جو چادر میں آنے کا اہل ہو تو داخلہ اس کو بھی ملے گا لیکن یاد رکھئے اگر کوئی نا اہل ہے تو نہ دنیا کا کوئی ادارہ برداشت کرتا ہے نہ چادر میں داخلے کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد پاک یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہم اولائے اہلی اے پروردگار یہ میرے اہل ہیں تو مجھے حق دیجئے کہ میں یہ کہوں کہ یہ اگر اہل ہیں تو جو چادر میں نہیں ہیں وہ سب نا اہل ہیں وہ سارے کے سارے نا اہل ہیں ورنہ ان کو بھی گنجائش دی جاتی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر تو زرفیت کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر جتنا زرف ہے تو اب برادہ نے عزیز یہ مسئلہ ہمارے لئے حل ہوتا ہے دیکھئے یہ جو سورہ فاتحہ ہے جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر الگ سے اس کا ذکر کیا یعنی سورہ حجر کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ لقد آتیناکا سب ام من المسانی والقرآن العظیم کہ یقیناً اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا سب ام من المسانی والقرآن العظیم قرآن عظیم کے ساتھ سیون آف ریپیٹڈ ورسز ساتھ وہ آیتیں ہیں جن کو تقرار کیا گیا اور پھر یہاں پر ایک اور مسئلہ آ گیا کہ یہ جو ساتھ تقرار کی گئی آیتیں ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس میں کیا ایسی چیزیں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں اور اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ایک وجہ یہ بیان کی گئے کہ جنابِ عالی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ساتھ آیتیں ہیں ہر نماز میں دو مرتبہ ان کو پڑھنا ہے تو تقرار تو ہو گئی دیکھئے برادران عزیز تقرار تو ہوئی ہر دو رکعت کے اندر اس کو جب پڑھنا ہے تو پہلی رکعت میں بھی پڑھنا ہے دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے لا صلاتہ اللہ بفاتحہ تلکتاب نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں فاتحہ نہ پڑھا جائے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے اندر کچھ الفاظ ہیں جن کو تقرار کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ یہ تین لفظ آگئے بسم اللہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین لفظ اللہ تقرار ہو گیا الرحمن الرحیم پھر تقرار ہو گئے ایسا ہے یا نہیں اہدن السراط المستقیم سراط لفظ سراط ایک مرتبہ آگیا سراط اللذین انعمت علیہم یہ لفظ سراط پھر تقرار ہو گیا یہ بھی ایک وجہ بیان کی گئی کہ یہ اس کو سب اے مسانی اس لئے کہا گیا مگر آپ غور کیجئے ایک بات پر کہ یہ جو سات آیتیں ہیں ان کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے یہ اس کا ایک ظاہر ہے لقد آتا ہی ناکا سب ام من المسانی جو صاحبہ نے علم تشریف فرمائے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کو پوری طریقے سے کمپریہنڈ کریں گے جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ ہے قرآن مجید کا ظاہر اور قرآن کے بارے میں مولا کا ایک جملہ ہے کہ ظاہروہو انیق و باتنوہو امیق کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے جو خوشنما ہے خوبصورت ہے اور ایک اس کا باتن ہے جس کے اندر بڑی ڈیپت ہے سبعہ سبعینہ سات باتن ہے ستر باتن ہے جو اس کا وارث ہوگا وہ اس کے باتن سے واقف ہوگا دیکھئے برادرانے عزیز بہت سادی سی بات میں عرض کروں آپ کے سامنے یہ کلر ہے یہ ظاہر ہے کیا اس کے پیچھے بھی کچھ ہے یہ خوبصورت ہے مگر کیا اس کی ڈیپت میں بھی کچھ ہے یا بس یہ کلر ہی سب کچھ ہے آپ کی آنکھ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ظاہر ہے اس کے اوپر پلکیں ہیں یہ بھی ظاہر ہے پلک ہٹ گئی اور اندر سے کچھ نظر آنا شروع ہوا وہ ظاہر ہو گیا مگر کیا ابھی اور کچھ اندر موجود ہے یا معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے ایک ظاہر ہے ایک اس کا باطن ہے اور کتنے باطن ہیں جلد ہمیں نظر آ رہی ہے اس کن مگر کیا اس کے اندر بھی کچھ لیئرز ہیں بالکل ہیں تو ظاہر ہو انیق و باطن ہو امیق ظاہر سب کو نظر آئے گا مگر آپ انصاف کی بات مجھے بتائیے کہ اگر بھی میں آنکھ کی اندر کی جو معاملاتیں اس پر گفتگو کروں تو مجھے سوٹی نہیں کرتا وہ ڈاکٹر کرے گا جو آئی سپیشلسٹ ہے وہ اس کے بارے میں بتائے گا جنرل فیزیشن کچھ باتیں بتائے گا جو آئی سپیشلسٹ ہے اور باتیں بتائے گا جو اس کا وارث ہے جس کے پاس اس کا علم ہے وہ اس کے بارے میں تفصیل بتا سکتا ہے تو آپ یقین جانئے کہ قرآن جس کے اوپر نازل ہوا ہے اس سے زیادہ تو کوئی اس کو نہیں جان سکتا یو علم و حم الكتابہ والحکمہ کی جو بات ہے اسی کی ذیل میں اس کو سمجھئے کہ اب آپ غور فرمائیے کہ ایک تو ہے اس کا ظاہر وہ سمجھ میں آ گیا سات آیتیں ہیں ریپیٹ ہو رہی ہیں سورہ فاتحہ بلکل ٹھیک ہے مگر آیت جو سورہ حجر کی تھی وہ کیا تھی وہ تو یہ تھی پورا قرآن تو پورے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ تو الگ سے آ گیا پہلے سے آ چکا پھر یہاں پر جو کہا جا رہا ہے تو ایک وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان سات آیتوں کی اہمیت بتانی ہے مگر مسئلہ یہ ہے اور بلکل صحیح مسئلہ ہے کہ ہمارے ذہن تو آدھی ہو چکے ہیں ہمارے کان تو آدھی ہو چکے ہیں جب قرآن کی بات آئے ساتھ میں اہلِ بیت کی بات آنے چاہیے تو یہ جو یہاں پر کہا جا رہا ہے لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے آپ کو عطا کیا سَبْعِ مَسَانِي سَبْعَا سَوِن مسانی جن کو ریپیٹ کیا گیا وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور قرآنِ عظیم تو یہ قرآنِ عظیم کے ساتھ سَبْعِ مَسَانِي ان کا کوئی تعلق اہلِ بیت کے ساتھ ہے خدا کی قسم ہے خدا کی قسم ہے چھٹے امام کی اپنی حدیث ہے جملہ ہے کہ ہم ہیں وہ سَبْعِ مَسَانِي جن کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے ہم ہیں وہ سَبْعِ مَسَانِي مگر آپ اس کو ریکنسائل کیسے کریں امام بارہ ہیں معصوم چودہ ہیں ذکر ساتھ کا ہے امام جو ہیں بارہ یا تو بارہ کا عدد آ جاتا یا چودہ کا عدد آ جاتا مسئلہ یہ ہے کہ عدد ہے ساتھ اور امام ہے بارہ معصوم ہے چودہ تو کچھ ایسا ہوتا کہ جس میں ان دوں میں سے کوئی ایک عدد آ جاتا واپس غور کیجئے قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ساتھ عطا کیے سَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِي سیون آف ریپیٹیڈ جن کو تقرار کیا گیا اب تقرار کیا گیا کہ مطلب کیا ہے آپ غور کریں بلکل سمجھ میں آئے گا شیخ اببہ سے کمی نے اس گتھی کو سلجایا ہے منطل آمال کے اندر اور وہاں پر انہوں نے لکھا کہ آپ گنیئے نام ساتھ ہی ملیں گے وہ جو چودہ ہیں نام ساتھ ہی ملیں گے آپ میرے ساتھ گنتے جائیئے میرے ساتھ گنتے جائیئے محمد یہ ایک نام ہے علی دوسرا نام فاطمہ تیسرا نام حسن چوتھا نام حسین پانچوہ نام اب اس کے بعد علی زین العابدین زین العابدین لقب ہے نام علی ہے جو تقرار ہوا محمد باقر میں باقر لقب ہے نام محمد ہے جو تقرار ہوا جعفر الگ نام آیا چھٹا ساتھوہ نام موسیٰ یہ پھر نیا نام آیا ساتھ نام مکمل ہو گئے آٹھوہ نام علی تقرار ہے رضا صفت ہے محمد تقی تقی صفت ہے نام محمد ہے تقرار ہوا علی نقی نقی صفت ہے نام علی ہے جو تقرار ہوا حسن عسکری عسکری نسبت ہے نام حسن ہے جو تقرار ہوا اور آخری امام کے نام بھی اسی پہلے کے نام پر ہے نام بھی اسی کا ہے کنیت بھی اسی کی ہے ساتھ ہے جن کو تقرار کیا گیا تقرار ہوا کیا ہے انسان اس کا بھی تحمل نہیں کر سکتا یقین جانئے پروردگار عالم کے منتخب ترین بندے منتخب ترین بندے مصطفی بندے مجتبہ بندے مرتضی بندے وہ کے جنہوں نے بندگی کا حق ادا کیا برادران عزیز میں نے حمد کر کے یہ جملہ کہا کہ ہم کیا معرفت حاصل کریں گے پروردگار کی جب ہم معصومین کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے معصومین تو پھر معصومین ہیں ہم نہ اب الفضل عباس کی معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں نہ جناب زینب کی معرفت کا حق ادا کر سکتے ہیں جو قربانیاں انہوں نے دے دی ہیں اس کا کوئی پیرلل ہو نہیں سکتا یہ عصمت سغرہ کی منزل پر فائز افراد ہیں اگر عصمت کبرہ نہ بھی ہو عصمت سغرہ کی منزل پر فائز ہیں جس کی تشریح اپنے مقام پر لیکن برادران عزیز آپ غور کیجئے وہ زینب یعنی میں بی بی زینب کے حوالے سے چند جملے گزارش کروں اور اس کے بعد پھر شہزادہ اعنو محمد کے اوپر ہم آئیں ذرا سوچیے تو صحیح کہ وہ بی بی قربلا کے بعد دو زین ہیں جنہوں نے حسین کے مشن کو آکے بڑھایا ایک زین العابدین ہے اور ایک زین اب ہے زین العابدین عبادت گزاروں کی سینت زین اب جناب زینب کا جو نام ہے زین اب اس سے نکلا ہے اب کا مطلب ہوتا ہے باپ زین اب یعنی جو اپنے باپ کے لیے باعث زینت ہو آپ ذرا غور کیجئے سید سجاد ہے زین العابدین خدبہ جو شام میں دیا ہے نا سید سجاد نے اس میں امیر المومنین کا تعرف کروایا ہے وہ خدبہ پڑھنے والا ہے میرے نوجوان دوست کبھی بھی اس خدبے کو لائٹلی نہ لیں جناب زینب کے جو خدبات ہیں سید سجاد کے جو خدبات ہیں اس کے اندر حسینی مشن کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدام کی تفصیل ہے حق ادا کیا ہے شام کے دشمنوں میں آل محمد کا تعرف یہ جناب زینب نے کروایا سید سجاد نے کروایا اس خدبے کے اندر سید سجاد نے ایک جملہ کہا امیر المومنین کا جب تذکرہ کیا ہے تو یہ کہا ہے کہ وہ تھے زین العابدین وہ تھے عبادت گزاروں کی سینت آپ اور میں کیا بات کریں گے علی کے بارے میں ان کی عبادت کے بارے میں یہ جو پیغمبر اکرم نے کہا ہے ایسے نہیں کہا ہے کہ زربتو علیین یوم الخندق افضلو من عبادت السقلین کہ سقلین کی عبادتیں مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو خندق کے اندر علی بن عبی طالب کی چلی ہے عبادتیں قرمان ہیں امیر المومنین کی اس ایک ضربت کے اوپر حق ہے کہ زین العابدین کہیں کہ وہ تھے زین العابدین وہ تھے عبادت گزاروں کی زینت وہ جو عبادت گزاروں کی زینت ہے اور وہ جن کا ذکر ہر مجلس کی زینت ہے زین و مجال سکم بذکر علی بن عبی طالب مرز کر چکا اس علی کے لیے جو زینت کا باعث ہے اس کا نام ہے زینب وہ ہے شہزادی زینب یہ مزاق نہیں ہے جو مرتبہ اور مقام شہزادی کا ہے جناب زینب کا ہے جو ثانی زہرہ کہا گیا عقیل بنی حاشم کہا گیا معلمہ قرآن جو قرآن کا درس دیا کرتی تھی جناب زینب معلمہ قرآن تھی کوفے کی عورتیں جناب زینب کے پاس زنو تلمس طے کیا کرتی تھی امیر المومنین کی اجازت سے وایا کرتی تھی جس نے دوسروں کی اتنی تربیت کی اس نے اون و محمد کی کیسی تربیت کی ہوگی جناب زینب ان کے شہر کا نام ہے عبداللہ ابن جعفر تیار جعفر تیار امیر المومنین کے بڑے بھائی تھے ان کے فرزند عبداللہ ان کے ساتھ شادی ہوئی جناب زینب کی جس کے نتیجے میں ولادت ہوئی ہے جناب اون اور جناب محمد کی یہ عبداللہ ابن جعفر تیار آنکھوں سے بہت کم نظر آتا ہے کربلا کے واقعے کے موقع پر بہت ضعیف ہو چکے تھے بیمار بھی تھی لہٰذا نہیں چل پائے ساتھ میں سفر آپ کے ذہن میں ہے کہ حسین مظلوم کا قافلہ مدینہ منورہ سے چلا مکہ معظمہ پہنچا چند مہینوں کے بعد مکہ معظمہ سے روانہ ہوا وہ افراد جو حج کے لیے جا چکے ہیں عمرے کے لیے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں ایک اسطلح ہے حرم حرم کی حدود وہ ایریا پورے کا پورا کہ جس کے اندر شکار کی اجازت نہیں ہے گھانس توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے وہ جگہ وہاں پر حسین ابن علی کو جو وارث کعبہ ہے پناہ نہیں ملے حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کے وفود آ چکے تھے حسین ابن علی چلے مکہ مکرمہ سے باہر نکلے ابھی عبداللہ ابن جعفر تیار بھی ساتھ نہیں ہے عون بھی ساتھ نہیں ہے محمد بھی ساتھ نہیں ہے جناب زینب ساتھ ہیں قافلہ آگے بڑھا حدود حرم سے باہر نکلے یہ امام حسین علیہ السلام کا پہلا ٹارگٹ تھا امام کہتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اگر مجھے قتل کیا جانا ہے تو حرم کی حدود سے ایک بالش اگر باہر قتل ہونا ممکن ہو میں نہیں چاہتا کہ حرم کی حدود کے اندر میرا خون بھائے میں نہیں چاہتا حرم سے باہر آئے حرم سے باہر آئے اس جگہ کا نام تنعیم آج بھی دوسرے عمرے کے لیے جو ظاہرین وہاں جاتے ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تاکہ احرام بن سکیں خدا سب کو بار بار نصیب کرے وہاں پر امام نے پہنچنے کے بعد یا اس سے تھوڑا آگے جانے کے بعد امام نے کہا اے بھائیہ عباس قافلے کو روک دو ٹھہرا دو قافلے کو ٹھہرا دیا گیا اور اب حضرت اب الفضل عباس آئے امام حسین کے پاس ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں آقا کوئی خاص مسلحت یہاں پر رکھنے کی امام نے کہا کہ ہاں بھائیہ مجھے کسی کا انتظار ہے حسین کہہ رہے ہیں مجھے کسی کا انتظار ہے کس کا انتظار ہے کچھ دیر کے بعد عبداللہ ابن جعفر تیار آتے ہوئے نظر آئے اپنی سباری پر اون و محمد کو ساتھ لئے ہوئے اون و محمد کو ساتھ لے کر عبداللہ پہنچ گئے امام حسین سے ملاقات ہوئی گفتگو ہوئی ابتدائی سلام علیک اور پھر اس کے بعد عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ حسین کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کرلوں عبداللہ کہتا عبداللہ نے جیسے ہی پوچھا امام نے کہا عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہے میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے فلا سباری پر جو محمد ہے اس کے اندر زینب تشریف فرمائے آپ چاہیئے اور ان سے بات کریں جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں عبداللہ آئے جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرے شوہر ملاقات کے لئے آئے جیسے ہی عبداللہ قریب آئے سلام جواب سلام اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے ہیں جناب زینب ایک بات کہتی ہیں کہتی ہیں عبداللہ تم آئے ہو ملنے کے لئے میں شریعت کو سمجھتی ہوں جانتی ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کیا جا سکتا اب بھی میں نے جو سفر کیا تم سے اجازت لے کر کیا مگر دیکھو اگر تم مجھے یہ کہو گے کہ میرے ساتھ واپس مدینہ پلٹو میں چلی جاؤں گی میں شریعت کی پابند ہوں میں شریعت کی مقالفت تو نہیں کروں گی مگر ایک بات بتاؤ عبداللہ کیا حسین سے جدہ ہونے کے بعد میں زندہ رہ پاؤں گی زینب زندہ تو نہیں جا پائے گی شاید زینب کا جنازہ تمہارے ساتھ جائے گا عبداللہ نے یہ جملے سنے ہیں کانپ گئے تڑپ گئے اور انہیں کہا بی بی میں آپ کا مرتبہ اور مقام جانتا ہوں مجھے معلوم ہے آپ علی اور زہرہ کی وارث ہیں میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا جناب زینب خوش ہو گئی کہا کہ عبداللہ پھر کیوں آئے عبداللہ کہتے ہیں بی بی مجھے آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آگئی بس میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے یہاں پر آگیا میرے جد کی کونسی حدیث عبداللہ کہتے ہیں بی بی آپ کے جد کی ایک حدیث ہے کہ جب سفر پر جاؤ تو سامانِ صدقہ ساتھ لے کر جاؤ میں تو آپ کے جد کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لئے آیا ہوں سامانِ صدقہ ہے جو آپ کے حوالے کرنا ہے تو جناب زینب کہتے ہیں عبداللہ سامانِ صدقہ کونسا کہا بی بی یہ اتنا مشکل سفر ہے آن اور محمد کو آپ بھول کر آگئی یہ آن اور محمد جو ہیں یہ سامانِ صدقہ ہیں اگر راستے میں کبھی کوئی مشکل آپ کے بھائی پر آئے تو ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجئے گا دوسرے کو میری طرف سے صدقہ کر دیجئے گا جناب زینب خوش ہو گئے خوشی سے نحال ہو گئے اب آن اور محمد بھی ہمراہ ہیں پالا ہی اس دن کے لئے تھا کہ آشور میں کربلا میں اپنے بھائی پر قربان کروں گی ابھی آپ مرسیہ میں بھی سن رہے تھے اب جب آشور کا دن آ گیا سفر مکمل ہو گیا آشور کا دن آ گیا دو محرم کو خیمے لگ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دن آگے بڑھ رہے ہیں آشور کے دن شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور جناب زینب کو بس ایک عرض ہوئے کہ میرے آن اور محمد کا لاشا کب آئے گا کربلا جیسی ماہیں آپ نے کہیں دیکھی ہیں مائیں تو اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہیں یہ قربانی کا کون سا جذبہ ہے ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم جناب زینب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں یہ جناب زینب انتظار اس بات کا ہے کہ میرے بچوں کے لاشی آئیں تاکہ میں اپنی ماں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں میں اپنے جد کے سامنے سرخرو ہو جاؤں اپنے بابا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں آخر میں اپنے پروردگار کے بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں مگر اونو محمد سات آٹھ سال کی عمر ہے جناب زینب پوچھتی ہیں اے بیٹا اونو محمد تم ابھی تک زندہ ہو اونو محمد ننے ننے ہاتھ جھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں اممہ ہم صبح سے کئی مرتبہ مامو سے اجازت مانگ چکے ہیں مامو اجازت ہی نہیں دیتے بچوں کی معصومیت کو بھی زینب میں رکھیے اور پھر اس کے بعد اس گفتگو کو سنیے ہم کتنی مرتبہ مامو سے کہہ چکے ہیں مامو ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجئے آپ میں سے جو بھانجے رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں آپ کا مشاہدہ ہے کہ یہ مامو اور بھانجے کا جو رشتہ ہے اس کے اندر بھانجے ہمیشہ طلب کرتے ہیں مامو یہ دلا دیجئے مامو وہ دلا دیجئے آپ نے کوئی بھانجے دیکھے ہیں جو اپنے مامو سے موت کا توفہ مانگ رہے ہوں ہمیں مرنے کی اجازت دیجئے حسین کیسے اجازت دے جناب زینب نے بلوایا مامو سے کہو کہ میں ملنا چاہتی ہوں بات کرنا چاہتی ہوں حسین آئے میدان جنگ ہے کچھ دیر کے لیے خیمے کے اندر آئے جناب زینب نے کہا بھئیہ میرے آن و محمد کو مرنے کی اجازت دو حسین نے کوئی جواب نہیں دیا علامہ نجم الحسن قراروی صاحب ذکرالعباس کے اندر یہ تفصیل لکھتے ہیں حسین نے کوئی جواب نہیں دیا آنسو بہاتے پہ باہر آگئے اس موقع پر آن و محمد کہتے ہیں کہ اماں اگر حسین مامو اجازت نہیں دیتے آپ عباس کو بلائیے وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے آپ ہمیں ان کے حوالے کیجئے ان سے کہیے وہ ہمیں اجازت دلوائیں گے اور جب حضرت عباس آئے بہن بڑی بہن اور ماں کے برابر بہن ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے جی شہزادی فرمائیے کہ بھئی عباس بس ایک کام ہے منا مت کرنا میرے آن و محمد کو مرنے کی اجازت دلوائوں میدان میں جانے کی اجازت دلوائوں اب عباس کچھ نہیں کہہ پائے بڑی مشکل سے اپنا پر ضب کیا کچھ حجت نہیں کر پائے دونوں بچوں کے ہاتھ اٹھا لیے پکڑے اور امام حسین کے پاس آئے اور کہا کہ آقا ان دونوں بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیجئے حسین کہتے ہیں عباس زینب سانت آنٹھ سال کے بچوں کے گلے کٹوانے کی بات کرتی ہے میں کیسے اجازت دوں مجھے نہیں معلوم برادرن عزیز یقین جانی ہے مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح سے اجازت ملی مگر اجازت ملی آن بھی میدان میں گئے محمد بھی میدان میں گئے میدان میں یہ بھوکے پیاسے بچے کب تک لڑتے اور کہاں تک لڑتے دادے شجاعت دیا یقینا مگر ایک وقت آیا کہ یہ دونوں بچے میدان سے گرے میدان میں گرے گھوڑوں سے اور ایک جملہ کہا مامو ہماری مدد کے لیے آئیے مامو ہماری مدد کے لیے آئیے جیسے ہی حسین مظلوم نے یہ جملہ سنا ہے زینب در خیمہ پر کھڑی تھی کہا کہ زینب تمہارے خربانی کام آ گئی جن بچوں کو دولہ بنانے کی تمہاری خواہش تھی وہ تمنا تمہاری پوری ہو گئی اور عباس سے کہنے لگے عباس بھئیہ میرے ساتھ چلو تاکہ میں بچوں کی جنازے لے کر آؤں عباس اور حسین دونوں میدان میں گئے پیچھے زینب کہتی ہیں اے بھائیہ یہ تو شکر کا مقام ہے اگر پانی ہوتا میں وضو کر کے دو رکر شکرانے کی نماز پڑھتی مگر پانی نہیں ہے میں تیمم کر کے شکرانے کے نوافع ادا کروں گی اور اب اس دوران جبکہ حسین جنازے لینے گئے ہیں زینب سجدے میں ہیں اور اپنے پروردگار سے بات کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے پروردگار اس دکھیہ کی قربانی خبول فرما مالک یہ اس دکھیہ کا صدقہ ہے اسے اپنی بارگاہ میں خبول فرما حسین اور عباس اونو محمد کے لاشے لے کر آئے اور خیمے میں لا کر رکھے لاشے درمیان میں ہیں ایک طرف زینب کھڑی ہیں ایک طرف حسین ہیں اور ایک طرف عباس ہیں حسین کہتے ہیں کہ اے زینب یہ بچے مامو ان کا حق ادا نہ کر سکا مگر ان بچوں نے تمہارے دھود کا حق ادا کر دیا اب جناب زینب کہتی ہیں اے بھائیہ حسین مجھے اجازت ہے میں ان مہمانوں سے کچھ بات کر لوں جنازے پڑے ہوئے ہیں اور اب جھکتی ہیں جناب زینب بڑے کے قریب آتی ہیں اور ایک جملہ کہتی ہیں اے بیٹا جب یہ چھوٹا رات کو چونک جاتا تھا تو میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی اب بیابان میں یہ چھوٹا بھائی تیرے سپرد ہے اگر کبھی چونک جائے تو اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دینا چھوٹے کے قریب آئی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا جو خون تھا اسے اپنے چہرے پر ملا اور یہ کہنے لگی ماں ان ہاتھوں کے نسار عمر سعید کو بتا دیا کہ میدان میں بہادر کس طرح سے جان دیتے ہیں اچانک زینب کھڑی ہوئی حسین سے مخاطب ہو کر کہنے لگی اے بھائیہ اگر ان بچوں سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہو زینب معافی مانگتی ہے میں نے کہہ دیا تھا میدان میں کبھی مت کہنا ہم حسین کے بھانجے ہیں جب کوئی پوچھے یہی کہنا ہم حسین کے غلام ہیں ہم حسین کے غلام ہیں حسین اب برداشت نہ کر سکے زینب سے لپڑ گئے اے زینب ان بچوں نے حق ادا کر دیا وہ دشمن پوچھتے رہے تم کون ہو یہ ہمیشہ کہتے تھے ہم حسین کے غلام ہیں ہم حسین کے